السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد المسلین اما بعد فعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر فلحمن تزکہ ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر کے دن کی صحیح باتیں حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع ہے صدق فطر کے احکام و مسائل لہذا ناظرین اکرام رمضان مبارک کا مہنہ اختتام کو جو جو پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریم اور بھی ہے کہ وہ ہے کہ رمضان کے اختتام پر یعنی صدق فطر ادا کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں بہرحال صدق فطر کی وجہ تسمیہ صدق فطر کے اور کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں صدق فطر کو زکاة الفطر بھی کہا جاتا ہے اور زکاة الفطر کے علاوہ زکاة رمضان اور زکاة السوم اور اسی طریقے سے اس کو فطرہ بھی کہا جاتا ہے فطر روزے کے اختتام کو کہا جاتا ہے روزوں کے ختم ہونے کو کہا جاتا ہے اس لئے کہ روزوں کے رمضان کے اختتام پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو فطرہ کہا جاتا ہے لہٰذا اس کی اہمیت صدق فطر کی اہمیت اور اس کی حکمت آپ کے سامنے اس کی وجاگر کرتا ہوں کہ سید التابعین سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ قدف لحمد تذکہ کہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس نے صدق فطر ادا کیا وہ کامیاب ہو گیا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پر ایک روزے داروں نے خوشحال روزے داروں نے اپنے جو ہے لا محال یعنی غریب مسکروں کا خیال کرتے ہوئے صدق فطر کا ادا کیا اور اسی طرقے سے صدق فطر ادا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جہاں پر روزوں کی حالت میں لغو اور لا یعنی باتیں اور لا یعنی امور کا کفارہ بھی بنتا ہے اور اسی طرقے سے یہاں پر غریب اور مسکروں کا عید کے موقع پر خوراک بھی بنتا ہے تو دوسری تیسری بات یہ ہے کہ صدق فطر کا حکم کیا ہے صدق فطر کا حکم یہ ہے اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ رابی حدیث ہیں کہ غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے پر صدق فطر کو یعنی وہاں فرض بتایا ہے اور اسی طرقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں صدق فطر کو فرض قرار دیا یعنی جو ہے عیدگاہ جانے سے پہلے ہم کو صدق فطر ادا کرنا ہوگا اور یہاں پر چوتی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دی ہیں صدق فطر ادا کرنے کے اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوقات اور اس کے وقت بھی بتائیں کہ صدق فطر کو کب ادا کیا جائے تو اس کا وقت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رابی حدیث ہیں یہ صدق فطر رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ فرض کیا گیا مشروع کیا گیا لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ رابی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر روزے داروں کی لغزشوں کو پاک کرنے اور مسکنوں کو خوراک مہیا کرنے کو صدق فطر کو فرض کیا گیا اور اسی طرقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کرتے ہیں اگر کوئی آدمی صدق فطر کو نماز سے پہلے ادا کرتا ہے اور نماز جانے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے صدق فطر کو ادا کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس زکاة کو قبول کر لیتا ہے اگر کوئی نماز عید کے بعد صدق فطر ادا کرتا ہے گویا کہ یہ عام صدقہ ہے عام صدقے میں شمار کیا جائے گا لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ صدق فطر کو صحیح وقت میں ادا کرے صدق فطر کا وقت یعنی شوال کی پہلی تاریخ عید کی رات سے صدق فطر ادا کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے افضل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے سے پہلے یعنی صبح صادق صبح صادق میں عیدگاہ جانے سے پہلے ہم لوگوں کو صدق فطر ادا کرنا ہوگا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اکباس جواز ملتا ہے کہ ایک دن یا دو دن قبل بھی صدق فطر کو ادا کیا جاتا تھا لیکن افضل یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صبح صادق میں صدق فطر کو ادا کرے اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو صدق فطر ادا کر کے عیدگاہ کی جانب رفت کرنے کی توفیق انات فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ بقیاباتیں انشاءاللہ تعالی اگلی درست کے اندر ناظرین اکرام ہماری اسی طرقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے